بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے جو جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں واج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور سب کو خوش رکھے اپنے اپنے گھروں میں عباد رکھے آج میں آپ لوگوں کو اپنا پرانا ڈیری فارم دکھاؤں گا اس ڈیری فارم سے میں نے شروعات کی جو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے اب بھی ٹھیک ٹاک نظام چال رہا تھا لیکن بیلڈن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے اب ہم نے اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی اپ ڈیٹ جو کیا ہے شیڈو گھرہ بنایا ہم نے تو یہ ہمارا پرانا ڈیری فارم ہے شروعات ہم نے ایسے کی تھی تو ہم نے پھر نیسلے والوں کے ساتھ مل کر شیڈو گھرہ تیار کیا تھا نیسلے والوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ان کے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا انہوں نے ہمیں بتایا بھی کیسے ڈیری فارم بنانا ہے اور وقتاں فوقتاں وہ وزٹ بھی کرتے رہے آج بھی وہ ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے وزٹ کیا ابھی ہم آپ لوگوں کے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر مقصول صاحب ہیں اور ڈاکٹر خالص صاحب ہیں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں اور یہ میں ساتھ کھڑا ہوں ان کے ڈاکٹر مقصول صاحب نے ہمیں اپور ہماری مدد کی ڈیری فارم بنانے میں نیسلے والوں نے بہت مدد کی تو یہ اب ہمارا نیو ڈیری فارم ہے جو ہم نے آپ کو بھرکا بھی ویڈیو میں دکھائیے دیکھیں یہ شیڈ ہم نے بنایا تو ابھی یہاں پنجرے جو پڑے ہیں وہاں ہم نے ابھی ملکنگ والا پوائنٹ بنانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہمارا ڈیری فارم ایسا ہے کنسٹرکشن ہو چکی ہے ابھی تھوڑا بہت کام رہتا ہے اس میں کیوبیکلز بغیرہ لگنے ہیں جس میں گائے جو ہے وہ دسپلم کے ساتھ گھٹے گی یہ ایٹنگ بنکر ہے ان کا اور سینڈ بنکر بھی ہے ان کا پیچھے بنا ہوئے جہاں یہ ریسٹ کریں گی اور کھلا ایریہ بھی ہے جہاں یہ واقع ہوئے رہ کریں گی یہ سب نیسلے والوں کی تانیوں سے بنا ہے ہمارا فارم یہاں ملکنگ پوائنٹ ہے ابھی فیلحال دو گائے کی ملکنگ ہوتی ہے دو گائے کی مشین ہیں یہاں پھر ہم جنائیں گے بڑا پروچیکٹ بنائیں گے ملکنگ ہوتا ہے انشاءاللہ جس میں دس گائے جو ہے ایک ٹائم میں ان کی ملکنگ ہو سکے یہ جو کچھ جگہ نظر آ رہی ہے یہ ان کا سینڈ بنکر ہے یہاں بھی کیوبیکلز لگنے ہیں فرش دھویا جا رہا ہے دو ٹائم فرش دھوتے ہیں صفائی رہتی ہے شیڈ بنانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے بیماریاں وغیرہ کم لگتی ہیں جانوروں کے کھر بھی کم خراب ہوتے ہیں اور جانور تاندرست رہتے ہیں ایزی رہتے ہیں تو جو حضرات ہیں شوک رکھتے ہیں فارم بنانے کا ان کو یہی مشہورہ ہے وہ شیڈ بنائیں اچھا سا اور نقشے کے مطابق بنائیں یہ دیکھیں فائی پروف شیڈ ہے ہمارا یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے ڈاکٹر محسوس صاحب ہیں ہمیں صاحب محشہ وغیرہ دیا ہے تو محشہ وغیرہ بتائی وقت پر وقت پر وہ جب ہی کرتے رہے بتاتے رہے کیسے بھی ہیں ان کے مشہورے سے ہم نے یہ سب بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے عباد رکھے تو ابھی ہمارا کام ہے کچھ یہ سیلج ہم یوز کر رہے ہیں سیلج ہم اپنا مناتے ہیں میں نے ویڈیوز سیلج کی کافی ساری لگائی ہوئی ہیں یوٹیوب میں تو آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں ویڈیو کو جن لوگوں کو شوق ہے ڈیری فارم بنانے کا وہ لے تھوڑے جانوروں سے ہی شروع کریں کارکون کو تجربہ ہوئی رہا ہو جائے پھر بعد میں وہ زیادہ جانور ہمارے پاس تکلی بن سو جانور ہیں اب گرمیوں میں ہم نے شاور شاورنگ ہوئی رہا بھی کی تھی اس کی تو فین وغیرہ بھی لگے ہوئی ہیں ہم نے گرمیوں میں شاورنگ بیسے کی تھی اب تو سردیاں آگئے اب شاور وغیرہ بانگ ہو چکے ہیں جانوروں میں آپ لوگوں کو شاورنگ ہے شاورنگ سسٹم شاورنگ سسٹم موسیقی